السلام علیکم تمام اسٹورنٹس اپنے کمپیوٹر کے بک کھو دیجئے آج کا چپٹر نمبر 6 فارمیٹنگ ان ورڈ 2013 ہم سیکھیں گے کہ فارمیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے فارمیٹنگ کیا ہے فارمیٹنگ جو ہے وہ سیٹنگز کو کہتے ہیں کہ فارمیٹنگ پیج فارمیٹنگ میں ہمارے پاس جو جو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح ہم پیج پہ کوئی اپلیکیشن یا لیسن ٹائپ کرتے ہیں تو ان میں کیا کے چیزیں سیٹنگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے مارجن کہ آپ کو پیج کی جو رائٹنگ ہے وہ کس پوزیشن پہ لکھنی ہے ٹاپ سے کتنا پیج اس پیج چھوڑنا ہے بوٹم کتنی چھوڑنی ہے لیفٹ سے کتنا رائٹ کتنا ان کی لائنوں کی سپیسنگ کیا ہوگی پیج اورینٹیشن کیا ہوگی پورٹریٹ ہوگا یا لینڈسکیپ ہوگا پیج کا سائز کیا ہوگا کتنے کولمز ہوں گے تو یہ سب جو ہے وہ پیج سیٹنگ یا پیج فارمیٹنگ کلاتی ہے اب دیکھیں یہ مارجن ہے مارجن کچھ پہلے سے مارجن اویلیبل ہوتے ہیں وہ ہم مارجن سیٹ کر سکتے ہیں جس طرح نورمل مارجن نیرو مارجن مارجن تو اس میں ہم جو ہے وہ مارجنس کے ڈیفرنٹ ہمارے پاس ویلیوز آویلیبل ہوتی ہیں پھر اس کی سیٹنگ سیٹنگ بھی ہوتی ہے سیٹنگ میں بھی جا کے ہم ٹاپ مارجن بوٹم مارجن اور یہ مارجن جو ہے تمام سیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے سیٹنگ مارجن یوزنگ رولرز ہوتے ہیں کہ ہم رولرز کی مدد سے بھی مارجن کو سیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پیج اورینٹیشن ہے کہ پیج کو کس طرح رکھنا ہے پورٹریٹ رکھنا ہے یا لینڈسکیپ رکھنا ہے اگر پورٹریٹ ہوگا تو پیج پہ اس طرح سے پرینٹ ہوگا لینڈسکیپ ہوگا تو پیج پہ یوں اس طرح سے یعنی ہوریزنٹلی پرینٹ آؤٹ آئے گا تو یہ کہلاتا ہے پیج اورینٹیشن اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیٹنگ پیپر سائز پیپر سائز میں ہمارے پاس اے فور لیٹر لیگل سائز ڈیفرنٹ اے فائف سائز ہوتے ہیں جو کہ ہم یہاں سیٹنگ میں جا کے پیپر کا سائز چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انسرٹ پیج بریک اگر ہمیں کہیں پیج بریک کرنا ہے تو ہم پیج بریک کی مدد سے جس طرح ہماری آٹ یا دس لائنیں ہو یا پانچ لائنیں ہو تو ہم چاہے کہ یہاں پیج بریک کر دیں تو ہم پیج بریک بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم انسرٹ پیج بریک کا آپشن یوز کرتے ہیں اور وہاں وہ ہمارا پیج بریک ہو جاتا ہے اور نیکسٹ پیج سٹارٹ ہو اس کے بعد کولم ہیں کولم آپ نے اکثر اخبارات وغرہ میں دیکھے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے فونٹس ہوتے ہیں اور نیوز جو ہے وہ کولمز میں جس طرح یہ بنا ہوا ہے دیکھے ہوتی ہیں تو ہم کولمز کی سیٹنگ میں جا کے دو تین چار کولم جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں اور ان کولمز میں بھی لکھ سکتے ہیں اسی درہ جو ہے ہمارے پاس کولمز کے بعد ہمارے پاس کچھ اس میں پریکٹس ٹائم میں چیزیں پوچھی گئی ہیں جس طرح اس میں لکھاوا ہے دانیا has type a paragraph on the importance of exercise in word 2013 is given below اس نے پراغراف لکھا importance of exercise اب یہ لکھ لیا اب بھی ہمیں کیا کرنا ہے ہر کمپیوٹر سائنس تیچر has asked her to format the paragraph in the following way اب اس طرح سے اس کا جو ہے پراغراف سیٹ کرنا ہے کہ set the top margin 1.5 inches and change the orientation to landscape top margin 1.5 inches رکھنا ہے اور یہ orientation جو اس کو landscape میں یعنی اس کی کرنی ہے تبدیل change the number of columns to and save the document exercise اور اس میں دو columns میں لکھنا ہے اور اس کو exercise کی نام سے یہ فائل کو save کرنا ہے تو اب یہ کس طرح ہوگا تو سب سے پہلے اس نے کہا ہے margin تو پہلے margin میں جا کے اس کا 1.5 inch set کیا جائے گا margin اور orientation میں جا کے اس کو لینڈسکیپ میں تبدیل کیا جائے گا portrait سے اور اس کے بعد ہم اس میں columns میں جا کے insert two columns کریں گے اور فائل کو save کرتے ہوئے اس کا جو نام وہ مانگے گا تو ہم exercise رکھ کے save کر دیں گے اس کے بعد paragraph formatting ہے paragraph بھی format set کیا جا سکتا ہے کہ paragraph formatting میں یہ ہوتا ہے center left right تو setting ہوتی ہے اب line spacing ہوتی ہے کہ بھئی ہر line کی بیچ میں کتنا space ہو تو ہم اس کے points دے سکتے ہیں کہ بھئی 2 point space ہو 3 point space ہو تو اس کے لئے ہم جائیں گے home tape میں اور اس میں جا کے paragraph کلک کریں گے اور جا کے ہم line spacing کو جس طرح یہ menu ہمیں دکھ رہا ہے کہ line spacing یہاں سے ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے select required option in drop down menu اور پھر line spacing کا menu کھول کے ہم اس میں select کریں گے کہ ہمیں 1 point space رکھنا ہے 1.15 ہے 1.5 ہے 2 ہے 2.53 تو یہ مختلف spacing ہم دیں گے تو درمیان میں lineوں کے درمیان فاصلہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ shortcut keys ہیں control 1 سے لائن اسپیس نارمل آجاتا ہے control 2 سے ڈبل ہو جاتا ہے control 5 سے 1.5 کا لائن اسپیس آجاتا ہے اس کے بعد setting alignment ہے alignment کیسے کرنی ہے کہ وہ vertical alignment یا horizontal alignment ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو align کرنا چاہتے ہیں change the vertical alignment اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس horizontal alignment ہوتی ہے ہم سیدھا سیدھا تیکس ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد page setup ہیں page setup میں جائیں گے layout میں جائیں گے اور اس میں vertical alignment کر دیں گے apply to the whole document اور ok کر دیں گے تو اس کے بعد changing horizontal alignment horizontal alignment کیسے ہوگی اس کے لئے ہم یہ follow کریں گے page layout click page layout then paragraph میں جائیں گے اور اس کے بعد paragraph میں جا کے indent and spacing میں ہم اس کے space بتا دیں گے کتنے یعنی cm کے اندرینٹس رکھنا ہے اور lineوں میں کتنا space دینا ہے تو یہ ہم یہاں سے settings میں جا کے اس کے بعد assign یعنی اس کی جو ہے ہمارے پاس alignment وہ center رکھنی ہے justified رکھنی ہے اگر center رکھیں گے تو جس طرح یہ center ہے تو یہ line ہماری centers میں ہو جائیں گے automatically اگر right رکھیں گے یہ line ہے right side پہ جائیں گے left رکھیں گے left side اور اگر justified text کریں گے تو یہ دیکھیں یہ پورا ہمارے پاس block بناوا جائے گا اور اس طرح ہماری justified alignment ہو جائے گی اور اس کے لئے ہم shortcut keys بھی use کر سکتے ہیں left کے لئے ctrl l center کے لئے ctrl e اور right alignment کے لئے ctrl r اور justify کے لئے ctrl j کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس سے printing a document اب documents کو print کیسے کیا جائے گا اس کے لئے جب ہماری file complete ہو جائے ہم complete text type کر دیں اس کے بعد ہم اس کو file type میں جا کے اور print کی option کو click کریں گے تو یہ سارا print menu کھل جائے گا جس میں ہم یہاں سے printer select کریں گے کہ ہمارا کونسا printer attach ہے اور اس کے بعد نیچے جو ہے اس کی settings ہیں وہ ہم select کر کے ہم current page print کرنا ہے all pages print کرنا ہے یا کوئی مقصود page number تو ہم یہاں پہ page number لکھ کے اور اس کو ہم print کا button دبائیں گے تو وہ directly print کریں گے اس کے بعد print ہمارے پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کی کتنی copies print کرنی ہیں ایک print نکالنے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں اگر وہ print صحیح ہے تو ہم مزید اس کی print کی copies بھی بنا سکتے ہیں کہ ایک ہی print ہمیں دس copies چاہیں گے تو ہم دس page وہاں لکھ کے اور دس print نکال سکتے ہیں اب یہاں پر کچھ tricky terms ہیں جس طرح default setting company setting جو کہلاتی ہے یعنی software کی اپنی setting اسے ہم default setting کہتے ہیں page format page setting کو کہتے ہیں margin جو اسپیس چھوڑا جاتا ہے top سے left سے right سے اسے margin کہتے ہیں orientation میں ہمارے پاس portrait یعنی سیدھا پیج یا لیٹا ہوا پیج جو ہے وہ setting کی جاتی ہے line spacing یعنی جو بھی ہم نے لکھا ہے اس کے بیچ میں اسپیس کتنا چھوڑنا ہے paragraph spacing یعنی paragraph کے درمیان کتنا اسپیس چھوڑنا ہے alignment اب alignment آپ کو vertical horizontal center justified alignment ہم اس کی کر سکتے ہیں lineوں کی ہمارے پاس exercise جو کہ ہم workbook اور اپنی copy میں کریں گے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے true false ہے پہلا سوال ہے you can change both horizontal and vertical alignment text yes yes تو ہم اس میں t لکھیں گے true to change the margin of page click the page layout tip صحیح true the default bottom margin of the page is one inch true you can set the text in a maximum of three columns false in the landscape orientation text is printed along the width of the page that is false yes تو یہ ہمارے true false copy میں لکھنے اس کے بعد question 2 ہے choose the correct option click this tape to print a document اس میں سے کونسا tape ہے جس میں ہمیں print document کا option ملتا ہے that is file اس کے بعد this tape has the option to display ruler اس میں سے کونسا option ہے جس کے اندر ruler ہمیں display کا option ملے گا that is view اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ alignment refer to the position of text in relation to the left and right page margin اب ان میں سے کونسا option ہے جو ہمیں left اور right margin set کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ ہے horizontal اس کے بعد the default top margin of a page is top margin default by default کتنا ہوتا ہے one inch dash refer to direction in which the page is printed اب ہمار پاس orientation میں ہم اس کی direction change کر سکتے ہیں page کی اس کے بعد questions answer ہیں question answer میں ہمار پاس write the keyboard shortcut to change the line spacing to single or double اب کہہ رہا ہے single line کے لئے shortcut ہے ہمار پاس ctrl 1 اور double کے لئے ctrl 2 what do you mean by default setting default setting that are standard or predefined in a software are called default setting how can you insert a page break in a document click the position where you want to insert a page break and then insert in the page group click this is what is horizontal alignment horizontal alignment is the position of text in relation to the left and right page margin is the position of text in relation to the top and bottom page margin of vertical alignment invert look at the paper tape explore the different paper sizes in particular note the dimensions of a4 size paper why do you think a4 paper is the most widely used size of paper why not a smaller size or bigger size so then what is A4 A4 paper is the convenient size that has become the standard size in the most countries this is a easy available size and most countries where A4 page use A4 page prefer this is a is is a a a a a a a a محمد اللہ ورگاتہ